مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو ایک اور جھٹکا گی، اوائل اور نمک کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ درجہ اول گی اور اوائل کی قیمت 26 روپے فی لٹر بڑھا دی گئی درجہ اول گی اور اوائل 31 روپے فی لٹر مہنگا، 5 لٹر کوگنگ اوائل کا پیک اب 2650 روپے میں ملے گا، نمک کے پیکٹ کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ مہنگائی کے وارچاری چکی مالکہ نے آٹے کی قیمت میں اسکود اضافہ کر دیا، 10 روپے اضافہ کے بعد نئی قیمت 1070 روپے کیلو مقرر، نئی سال کے پہلے ساتھ ٹوز میں چکی آٹا مجموعی طور پر 20 روپے فی کیلو مہنگا ہو چکا گندم کی قیمت 5200 روپے فی مند تک پہنچ گئی فلور ملز کو گندم کا یومیا سرکاری کوٹا بڑھا کر ڈبل کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب کی ذریعہ سدارت گندم اور آٹے کے بہران کے خاتمے کیلئے جلاس پرویسلا ہی کا کہنا ہے کہ پنجاب پر میں روزانہ 10 کلو آٹے کے 18,40,000 تھیلے سرکاری ریٹ پر دستیاب ہوں گے سومبار سے فلور ملو کو 26,000 ٹن سرکاری گندم جاری کر دی جائے گی سرکاری کوٹا بڑھنے سے نیچی گندم اور آٹے کی قیمتوں میں نمائیہ خمی آئے گی کمر توڑ پہنگائی میں بچوں کو پڑھانا مزید مشکل ہو گیا درسی کتب کی قیمتوں میں 80% تک اضافہ پی سی ٹی بی نے نئے تعلیمی سالوک کے لیے اوپن مارکٹ میں فروکس ہونے والی کتابوں کا ریٹ بھی جاری کر دیا 150 روپے فی کلو والا کاغس روان سال 235 روپے تک پہنچ گیا پرنٹنگ کے نرخ 120 روپے سے بڑھا کر 250 روپے کر دیے گئے ذرائع کے مطابق فیصلے سے منمانے نرخوں پر کاغس فروکس کرنے والی ملو کو فائدہ ہونے لگا وزیدعالہ پنجاب چودری پرویس لاہی پنجاب کے لیے گیارہ جنوری کے بعد اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ اعتماد کے ووٹ کے بعد ہم الیکشن کے لیے عوام کے پاس جائیں گے ملکی وسائل کا واحد حل نئے انتخابات ہیں امپورٹی ٹولے کو الیکشن سے باہر میں نہیں دیں گے چیئرمند حریک انصاف ایمان خان کی زیرے سے دارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ اور اگلے الیکشن کے حوالے سے تیاروں کی ہدایت امنان خان پر حمل کا کیس ملزم نویت کے موبائل فون کے فرانزک ریپورٹ سامنے آگئی ملزم کے فون سے دو مختلف کمپنیوں کی سیمز بھی برامت ہوئی ریپورٹ کے مطابق ووٹسیپ گروپ میں ایک نمبر علی رضا کے نام سے محفوظ تھا ملزم کے فون سے 138 فون نمبر اور 1879 کالز کا ریکارڈ پھلیا ملزم کے فون سے ڈلیٹ کیا گیا ڈیٹا ریکارڈن کی آجاز کا وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت نون دی کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس وزیراعظم پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر کمیٹی تشکیل کمیٹی کا مقصد اعتماد کے ووٹ لینے کے دن تمام قانونی اور آئینی پہنیوں کا جائزہ لینا ہے وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تارٹ کی امران خان کو پارلیمان میں واپس آنے کی دعوت کہا کہ جو مسائل امران خان نے کھڑے کر رکھے ہیں ان کا حل پارلیمان میں ہیں پرویز لاہی اگر 186 ووٹ لیتے ہیں تو وہ آئینی وزیراعلا ہوگی آئین اور قانون گورنر کو مکمل اتتیار دیتا ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کا کہہ عدالتیں اس وقت مداخلت کرتی ہیں جب آئین کو توڑنے کی کوشش کی جائے وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تارٹ کی میڈیا سے دکھتی ہے مہنگائی کی شہرہ 31 فیصد اضافے کے ساتھ بلند تلین سطح پر پہنچ چکی اگر کسی قیادت کے وغیر احتجاج شروع ہو گئے تو انتشار کون روکے گا پی ٹی آئی رہنما پواچو ادھرکا ٹوئی مسرد جن شیچیوان کہتی ہیں کہ عوام مہنگائی اور گربت کے بوشتلے دپ رہے ہیں حکمران ٹولے کے بچے عدالتوں سے بڑی ہو رہے ہیں عوام ملک کے ساتھ اس ظلم کو کبھی نہیں بھونے گئے منجاب میں پی ٹی آئی کا سیاسی زور ٹوڑنے کامیشن زرداری فارمولا پر عمل درامت شروع پی ٹی آئی کے سابق رہنماوں کی قیادت میں نیا گروپ بنانے کی تیاری پی ٹی آئی کے باغی عراقین کو قلیدی عہدے دیے جانے پر بھی مشابرت نئے گروپ کی قیادت پی ٹی آئی پنجاب کی سابق اہم شخصیت کو ملنے کی توقع ہو پی ٹی آئی نے چند ماہ میں موشت ہی تباہ کر دی ان کی نیت میں بھی کھوٹ ہے اور سیاست میں بھی یہ اپنی نام میں حد سیاست بچانے کے لیے ملک سے کھلوار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی ساری چمارتیں اُلٹی بھی ہو جائیں تو بھی وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی وزیرعالہ پنجاب کی سابق سپیکر پنجاب اسمبلی افضل ساہی اور فیصل چودری سے ملاقات الیکشن کمیشن کا یونین کانسلس کی حد بندی کا جب ترفہ نوٹیفیکیشن مسترد وزیرعالہ پنجاب چودری پر ویسلاہی کی زیر ستارت پشاورتی اجلاس وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ جب ترفہ نوٹیفیکیشن بدنیتی اور ایک خاص پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی مضمون کوشش ہے الیکشن کمیشن کے جب ترفہ نوٹیفیکیشن پر قانونی اور آئینی راستہ اختیار کیا جائے گا کرپ ٹولے نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا عمران خان کی دور ٹو دور موہم نے وفاقی حکومت کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں عمران خان نے کرپ ٹولے کا احتساب کیا تو تمام ادارے خلاف ہو گئے عمران خان پاکستانی عوام کی آخری امید بن چکے سوائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا اینے ایک سو تیس کا دورہ گھر کر جا کر صحت سہولتکار سے متعلق اگاہی فرہم کی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی تیاریاں ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فہرس بھی جاری متعلقہ ہلکے کے ووٹرز نو جنوری سے 23 جنوری تک ہلکہ بندیوں پر اعتراضات تائر کر سکیں گے بارہ فروری کو ہلکہ بندیوں کی حتمی فہرس بھی جاری کرتی جائے گی پہلے مذاکرات کر کے منایا پھر پرچے کار دیئے منی مزدہ ایسوسیشن کو واپٹا ٹاؤن میں دھرنا دیرہ مہنگا پڑ گیا پولیس نے منی مزدہ ایسوسیشن کے 29 صفیات پر مقدمات درش کر دیا منی مزدہ ایسوسیشن کا مقدمات کے خلاف ہنگامی جلاس طلب لاہور سمیت پنجاب بھر کے داخلی اور کارجی راستے بند کرنے پر ہوا ایف آئیے منی لانڈوینگ کے ایس وزیراعظم کے صاحب سادے سلمان شہباس ایف آئیے کی خصوصی عدالت میں پیش عدالت نے سلمان شہباس کی ابوری زمانت میں 21 جنری تک توسی کر دی عدالت کا ایف آئیے کے تفتیشی افسر کو آئندہ سمات پر تفتیش مکمل کر کے ریپورٹ جمع کروانے کا حکم وزیراعظم شہباس شریف کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس میں اہم پیش رفت آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس میں نیب پروسیکیوٹر تبدیل وارث علی جنچوہ نیب کے نیب پروسیکیوٹر تائینات اس سے قبل نیب پروسیکیوٹر اسدولاملی کیس میں پیش رہے تھے سابق وزیراعظم ممنان خان کی نا اہلی کے خلاف درخواہ سامات کے لیے مقرر چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں تین اکنی فل بینچ نو جنوری کو سامات کرے گا بینچ میں جسس عابد عزیز شیف اور جسس ساجد محمود سیٹی بھی شامل لاہور ہائی کورٹ کی جیلٹری جسٹرار آفس نے کاؤس لسٹ چاری کر دی زیریعالہ پنجاب چودر پرویس لاہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواہ سامات کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا پانچ چکنی لارڈر بینچ گیانا جنوری کو سامات کرے گا جسس عابد عزیز کی سربراہی میں جسس آسیم حفیظ جسس چودر محمد اقبال جسس مزمیل افطر شبیر اور جسس تاریخ سلیم شیخ بینچ میں شامل لاہور ہائی کورٹ کی ریجسٹرار آفس نے کاؤس لسٹ چاری کر دی ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ میں بڑی پیش ٹرف نورویج جرمنی اور چین کے بعد ہائی لینڈ کی کمپنی کا بھی منصوبے میں درچسپی کائزہار ہائی لینڈ کی کمپنی پچاس میگا وارٹ کا پلانٹ لگائے گی سی ای او الڈیو ایم سی علی انان کمر سے پرائیم بیسٹ انرجی کمپنی کے وفت کی ملاقات الڈیو ایم سی اور پرائیم بیسٹ انرجی کمپنی کے مابین مخامتی کی آداز پر دستخط الڈیو ایم سی پلانٹ کو روزانہ کی بنیاد پر دومزار پانسو ٹرن ویسٹ پران کرے گی کلمہ چوک انڈر پاس ریموڈلنگ منصوبے میں مبیجنہ طور پر تاخیر کے خدشات پچیت گیا آنے سے منصوبہ مارچ سکھ مکمل ہونے کا امکان سی بی ڈی اور کلمہ چوک انڈر پاس ریموڈلنگ منصوبے کا جائزہ کمیٹی کا اجلاس منصوبے پر جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا گیا ڈونگی گراؤنڈ سامن آباد میں ایک پرکٹ سٹیڈیم بنے گا سینئر سبائی وزیر میاں اسٹم اقبال کی زیر ستارت اجلاس کہتے ہیں کہ منصوبے پر جلد کام کا آغاز ہوگا درختوں کو کاٹنے کے بجائے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا درختوں کی منتقلی کے لیے متعلقہ میں اگنامات کریں گے بی اے بی اے سی کرنے والوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل کالوجس کا طلبہ کو پانچوے سمسٹر میں داخلہ دینے سے انکار ہزاروں طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ڈائریکٹر کالوجس کہتے ہیں کہ جامعہ تفہ فیصلوں میں خود مختار ہے کالوجس کو داخلے دینے کے لیے پابند کیا جائے گا طلبہ ایم اے ایم ایس ای میں داخلہ نہ لیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے طلبہ کو خبردار کر دیا دوسری طرف پجاب کیونیورسٹی سمیت اتردد جامعات میں دو سالہ مانسٹرز پروگرام کی ریجسٹریشن جاری جامعات اور اے جی سی کی پولیسیوں میں ترزاد سے طلبہ تزبزب کا شکار ڈی جی پول آثورٹی کی سربراہی میں ٹیم کا بند روڑ پر واقعی جنر پرشاپا چارسو کلو جالی خویا سولہ کلو مزرے صحت کی چالس کلو سوچی تل مکتمہ ترش جہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام سی ٹی ڈی کا لاہور سمیت پنجاب پھر میں آپریشن پانچ جہشتگرد گرفتار آپریشن میں بارودی مواد اسلحہ اور خود کچھ چیکٹ بنانے کا سامان درائیں چہر بھر میں تجاوزات اور رانگ پارکنگ کے خاتمے کے لئے افسران کی بیٹھا ٹریفک بھاؤں میں خلل کی بڑی وجہ تجاوزات اور رانگ پارکنگ ہے سی ٹی او لاہور ڈاکٹر ازت ایجاز ملی کا اس پارے میں کہہ رہا ہے کہ شاہرہاں پر تجاوزات ٹیلے ناجائز پارکنگ کی ہر بھی اجازت نہیں سڑکوں پر گھڑوں کھوڑے دانوں ویٹ ضروری کٹس کو فوری ختم کیا جائے گا رسمی تعلیم کے ساتھ فنی تربیت بھی ضروری چائل پروٹیکشن بیورو میں بچیوں کے لئے ککنگ کلاسز کا احتمام چیر پرسن سارا احمد کہتی ہیں کہ بچیوں کے لئے خصوصی طور پر ککنگ کلاسز کا آغاز کیا گیا تاکہ وہ اپنا روزکار حاصل کر سکے تمیز راجہ نے پینچن کے لئے کرکٹ بورڈ کے کوڈ آف کنڈک پر درست خط کر دیے تمیز راجہ کو جکم جنوری سے ایک لاکھ چیون ہزار روپے پینچن ملا کرے گی ساوک شیرمن پی سی بی نے کرکٹ بورڈ سے پینچن کی درخواست کی تھی لیکن کرکٹ کا جنون اب بھی سر پر سوار اے ایم ٹی نیٹ سول اور ٹیم زمین نے پریمیر سوپر ڈیگ کے راؤنڈ میچز جیٹ لیا ٹورنیمنٹ میں سرکاری اور نیچی اداروں کی آٹھ ٹیمیں شریک ٹورنیمنٹ میں راؤنڈ میچز کا آخری مرحلہ اگلے ہفتے پتاب جزید ہوتا موسیقی